موسیقی ممی کا سندیش ہوگا کوئی سمجھانے کے لئے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایک چیز کو لے کر میں ہوں کلیر کہ میں اپنی اور ہتیش کی شادی تو مجھے فیوچر میں نہیں دکھائی دے رہی ہے ریزنز کے طور پر پتہ نہیں کیوں میں ان کو آسا ہسپنٹ نہیں دیکھ پا رہی ہوں یہ میں نے ان سے بات پر سنگ کی تھی اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جب میرے کو آسا فرینڈ نظر آئے تو میں نے بولا کہ دوست ہیں پھر میں نے بولا اچھے دوست ہیں پھر میں نے بولا بیسٹ فرینڈ ہے میں نے بولا ایک سپیشل بنے ہیں میرے لئے سپیشل فرینڈ کے روپ میں ہیں لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نظانے کیوں میرے کو ایک وہ اندرس ایک وہ فیلنگ نہیں آ رہی ہے کسی بھی رشتے کے لیے میں اپنے آپ کو فورس نہیں کروں گی میری لائف میں یہاں برے ایک ایسی سیچویشن بن گئی کہ میرے کو یہ چیز بولنی پڑ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو میرا ہوگا یہ صحیح ہی رہے گا یہ تیش کے لیے بھی اور میرے لیے بھی دیکھ تو جیسیس کا انتظار کر رہا ہے کم سے کم آئے نہ کا جواب تو میلاتے رکھو اس کا انتظار نہیں کر رہا تھا صرف ایک چھوٹی سی گلت دی ہے ابراہ ڈیسیزن لے لیا رومت 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 مجھے کروں میں سے کیا فائدہ نہیں ہے یہ سوچنا ہے کہ کیوں شوگ ہے کیوں شوگ ہے کیوں شوگ ہے کیوں شوگ ہے جمع ہے کچھ دے رکھتی ہے سوشتی کچھ دے کیوں ہم ہم جو بھی سوچیں آپ سوچیں ہم سے فیصلہ دینا کیونکہ فیصلہ تو اس نے لے لیا میں نے تو میرے سے پوچھا گیا میری قسمت 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 مجھے 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 دل ٹوٹنے سے اُبھری سسکیاں دیوار لانکے اس اور نہیں پہنچ پائیں اسی لئے ابھی بھی وہ سپنے سنجوئے جا رہے ہیں جو کپکے ٹوٹ چکے ہیں بچہ یہ نہ سوچیں نا کہ شادی ہوگی تو اس کا وہ ختم ہوگیا اس کی اپنی فیملی کے ایڈنٹی بھی ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ وہ نا ساتھ چلنی ہے کیونکہ کئی پیرنٹ کہتے ہیں کہ بیٹے سے آگے چلتا ہے بیٹی سے تو نام ختم ہو جاتا ہے نہیں وہ نہیں میں اسی چیز کو میں چاہتی ہوں نا کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلے تو کتنا اچھا لگتا ہے میں لڑکیوں کے انٹرسٹ ہوتی ہوں کہ لڑکیوں کا اپنی فیملی کا نام بھی ساتھ ساتھ جائے تم لگاتے ہو ٹنڈن پوڈہ ٹنڈن پوڈہ ٹنڈن چوہ خان کر دوں گی لڑکیوں کا ایک راڈیا ہے ایک میرا کہنا مانو کیا کی وہ فوٹو وہاں سے الگ اٹھا دوں میں لیا ہوں دی نہیں تو کچھ چیزیں زندگی میں دل میں رکھنے والی ہوتی ہیں میں نہیں چاہتی کسی بھی چیز کا دکھ جو کبھی تیری زندگی کے ساتھ جائے ٹھیک ہے ہوتا ہے میں ہتیش کی وجہ سے بھی میں اپسٹ ہوں لائف کے بہتے بہت سارے انگل ہیں زندگی کے کہیں پہ کچھ ٹوٹتا بھی ہے تو آگے زندگی کے جوڑنی ضروری ہوتی ہے میں کوئی تو نے بھی یہ بولا تھا کہ اگر پوجہ مجھے منا کر دیتی ہے تو میرا شو میں رہنے کا مطلب نہیں میں شو چھوڑ کر چل جاؤں گا میں یہ ہونے نہیں دوں گی اگر پوجہ سے بات نہیں ہوتی نہیں چلتی ہے تو میں بزدل ہو کے اپنے پیر پیچھے نہیں کھین سکتی کورو چلی سے ہو جائیے تیار کیونکہ ابھی آپ کو جانا ہے چنوٹی کا سامنا کرنے اس پار کی چنوٹی کو دیکھ کر آپ کو لگنے والا ہے دھکا تو تیار ہو جائیے گھومانے کے لئے چکا ہو جائے تو یہ فٹا پر چلو چکا ہے کیونکہ ابھی بھی تو شروع ہو گیا گیا پاگل ہو گیا گیا دلیا دماغ خواب ہو گیا کو یہ بتا ہے ٹاسک کس کے لئے تو یہ چیز باتا تو وہ دکھی تھی تب اس نے اعتقا کیا یا پھر ایک چلی تک پتا تے لگے گا کم سے کم کنفیوز ٹی پر مت رہے ہوئی بھی جیت اور جیت کے جا وہاں پہ دوس ٹھیک ہے مجھے ہر ایک بات اس کی ہر ایک ورڈ مجھے یہاں پہ ہے افتر سات افتے بھی دائیں سات اتنا تو ہم بنتا ہے کہ وہ مجھے بتائیں جواب دیں کہ اس نے کیوں کیا ایسا مجھے بتائیں جواب دیں